اب اس میں یہ کہ جیسے میں نے بات کی اور شاید میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے ایک ڈریم میں مجھے بتایا کہ تم جو موویز میں دیکھتے ہونا دجال اس کو ریالیٹی میں کر سکتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو موویز میں ٹائم ٹریول کا بھی دکھایا جاتا ہے تو اگر ٹائم ٹریول دکھایا گیا تو وہ پھر دجال اس ٹائم ٹریول کو بھی کر سکتا ہے اور ایک ڈریم میں میں نے پھر آپ کو یعنی ابھی میں نے شاید بات بھی بتائی کہ جو گزوہ ہینڈ یا وڑوار تھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے دجال کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کو پھر کئی سال کے لیے قید بھی کر دیتا ہے تو جب وہ قید ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا جائے چودہ سو سال پہلے اور جب وہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ساری پاورز اپنے ساتھ نہ لے کے جاتا ہو یعنی اس کی جو پاورز ہیں وہ لیمیٹیڈ ہوں اس طرح سے تو وہ ہو سکتا ہے وہ جو حدیث میں چیز ایک بیان ہوئی ہوئی ہے وہ دجال ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا اور لیکن چونکہ اس کو پتا نہ چلا ہو کہ وہ کس زمانے میں آ گیا ہے تو وہ پھر جب وہ جب صحابہ وہاں پہ اس جزیرے میں پہنچے تو دجال نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ یہ نشانییں ظاہر ہو گئی ہیں یعنی اس نے ہو سکتا ہے اندازہ لگایا ہو کہ وہ اس طرح کس زمانے میں آنکے تو پہنچ گیا ہے تو باللہ علم اس طرح سے کچھ ہوا اور ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا اور یہ پوسیبل ہے اب جو دجال ہے نا وہ تو یعنی اسی خوج میں ہی رہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیسے ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے اور جو ڈرین سے زیادہ بلیف کرتے ہیں ان کو وہ دجال زیادہ یعنی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی فیملیز کے بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پیچھے آٹھ جائیں لیکن ظاہر سے بات ہے اللہ کی رحمت اور اس کی مدد بھی ہوتی ہے تو ایک ڈریم میں ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی بیلڈنگ سے ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ کے تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں اس کے بعد بیلڈنگ سے باہر جاتا ہوں اور اس طرف دجال ہوتا ہے تو دجال مجھے کہتا ہے کہ قاسم مجھے پتا ہے کہ تم اندر کیا باتیں کر رہے تھے اور کیا پلاننگز کر رہے تھے مجھے سارا پتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی لیول پاور پہ نہیں پہنچا تو یعنی اس پہ یعنی اس کو ابھی اتنی پاور ہیں کہ یہ ہماری باتیں بھی سن سکتا ہے اندر اور سارا بش کر سکتا ہے اور بھی ڈریمز ہیں جس میں وہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں یعنی کسی برے عالم کے پاس جا رہے ہیں کسی اور کے پاس جا رہے ہیں ڈریم شیئر کرنے تو دجال ادھر جا کے تو پہلے سے ہی ان کے دماغ کو نہ پھیڑ دیتا ہے کہ وہ قاسم کے ڈریمز سے بلیو ہی نہ کریں تو اس طرح سے میں نے دیکھا ڈریم میں اور دجال وہ پوری کوشش کرتا ہے اور جب تک وہ زندہ ہے وہ کرتا رہے گا اپنی کوشش کیا ہواتین جنگوں میں شامل ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آرمی میں فیمیلز بھی ملیں گی آپ کو ایون جہاز قرآن یہ جو جیک فائٹرز ہیں اس میں بھی فیمیلز پائلٹس آپ کو نظر آئیں گی اور اگر آپ قرآنی جنگیں دیکھیں مسلمانوں کی تو اس میں بھی ہواتین جنگوں میں حصہ لیتی تھی جو زخمی ہو جاتے تھے یا اس طرح سے ان کو کھانا پینا تو اور ہواتین جو ہیں یہ آبادی کا تقریباً پچاس فیصد حصہ ہوتے ہیں تو یعنی ہم ان کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ان کا جو اسلام میں جو رتبہ ہے وہ ہمیں اس پہ یعنی ان کو اسی رتبے پہ رکھنا چاہیے پاکستان کے پاکستان کے دیکھیں جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے نا جو بھی حکومت ہوتی ہے جو شرک اور اس کی احسام کو ہتم کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے ایک بار جب ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے میڈل ایس میں یا ادھر ادھر وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے پھر آپ بھول جائیں کہ مسلمان گزوہ ہن سے پہلے کچھ کر سکیں گے کیونکہ جو میں نے ڈرینز میں دیکھا نا ورڈ وارڈ تھری میں کہیں نہ کہیں دجال اس کی ڈیک میں ہوتا ہے تو یعنی اب میں نے کچھ ڈرینز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ دو بار آتا ہے ایک بار جب اس کی پاور لیول جو ہوتا ہے نا وہ دو ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ کم ہوتا ہے یا زیادہ تو اس وقت آتا ہے لیکن اس کو یعنی کونفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید میں یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کو کابو کر لوں گا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اللہ کی حکم سے نا قید ہو جاتا ہے اور قید بھی وہ کئی سال تک ہوتا ہے اور اسی دوران وہ پیس ٹائم چلتا ہے جس دوران وہ دجال قید ہوتا ہے پھر وہ اچانک باہر نکلتا ہے اپنے پورے لیول پاور فور میں اور پھر وہ تباہی مچاتا ہے تو جو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ بس اتنا کر سکتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان لے آتی ہے صرف یہ کر سکتے ہیں باقی یہ بھول جائیں کہ کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ اور کیونکہ جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے جو میں نے ڈرین میں دیکھا ہے کہ پاکستان کو بچانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر پولی پلیسز جو ہیں ہم مسلمانوں کی وہ ایک طرف ہو اور پاکستان ایک طرف ہو تو جو مجھے ڈرین میں آیا کہ پاکستان کو بچانا ہے کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بچا لیا تو وہ جتنی بھی ڈسٹرکشن ہوگی میڈلیس میں وہ ہم اللہ کے حکم سے دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ دوبارہ تعمیرات کر لیں گے لیکن اگر ہم پاکستان کو ہی کھو بیٹھے تو پھر نہ وہ فوجے رہیں گی اور پھر جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی شاید نہ رہے کوئی یعنی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی امپورٹنٹ گزوہ بدر تھی مسلمانوں کے لئے اتنی ہی امپورٹنٹ گزوہ ہند ہوگی تب ہی وہ جو میں نے دیکھا ہے دریمز میں کہ پاکستان کی جو بادی ہے وہ ستر کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اس کی وہی ریزن ہوتی ہے کہ جو امپورٹنس آف پاکستان یہ بہت مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہم نے کس ملک کو ہر حال میں بچانا ہے تب ہی ہم دوبارہ حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پوری دنیا میں پھلا سکیں گے ورنہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے جبراہیل علیہ السلام کو کافی بار دیکھا ہے میں نے دریمز میں اور ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ جبراہیل علیہ السلام کافی اور رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن میں یعنی ان میں سے کسی کو ریکنائز نہیں کر باتا تھا اور جو اللہ کے نبی ہیں ان میں سے میں نے جو قیامت کے دن کے دریمز ہیں نا اس میں میں نے دیکھا کہ میں سارے صحابات اور سارے اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم سب اللہ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت سے گھرے ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے بعد میں حیال آتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں سے اور صحابہ سے تو ملا ہی نہیں تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سارے نبیوں سے ملا دیں اور سارے صحابہ سے بھی ملا دیں تو وہ پھر سب سے ملا دیں مجھے میں ایک ایک کر کے سب سے ملتا ہوں لیکن مجھے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں کس نبی سے ملا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح درجہ بدرجہ موسیٰ علیہ السلام باقی سارے سلیمان علیہ السلام ان کے امتیز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرے ہوتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا کہ سارے کون کون تھے اور ایک ڈریم ہوتا ہے اس میں میں تیس اللہ کے نبی دیکھتا ہوں اور ایک اور ڈریم ہوتا ہے اس میں بھی وہ سارے اللہ کے نبی آتے ہیں لیکن بات میں خروعی کروں گا کہ وہ چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھتا ہے اس کے علاوہ میں کسی کا چہرہ کلیر لینے دیکھتا ہے میرا نہیں حیال کہ ہم تجاز کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی تو مدد ہے ہی نہیں اور جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیڈرز ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے وہ تو بلکہ اسرائیل سے ریلیشنز اور سپارتی تلقات پیدا کر رہے ہیں تو میرا نہیں حال کہ ایسی سیچویشن میں وہ کوئی تجاز نہیں کر سکیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی سیچویشن میں ان کے لیے اسے دعا ہی کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جو مجھے ٹریمز میں آیا تھا کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پلسطین کا سے نام باقی رہ جائے گا یعنی وہ کمپلیٹلی طور پر انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ پہلے وہ گزہ پٹی کو ہتم کر دیں گے پھر وہ جو باقی پلسطین رہ جائے گا اس کو بھی ہتم کر دیں گے یہ تو اور ہم مسلمان بس دیکھتے رہیں گے اور ویڈیوز کے نیچے کمرس کرتے رہیں گے بس لیکن جو پریکٹیکل ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میسیج آنا یہ ہم نے پوری امت کو پنچانا ہے کہ ہم تک اللہ کی مدد اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقتان سے بلکل ہی بچانا چھوڑ دیا ہوا یعنی ہم شرک اور شرک ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندیروں سے باہر نکلیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا آج پلسطین کی باری آئی ہوئی ہے کل کو وہ عرب کنٹری میں کسی اور کی باری آئی گی وہ پھر اور کسی کی فکرتے کرتے پورا میڈل ایس اس کی زرد میں آ جائے گا پھر وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک بھی آ جاتی ہے بات لیکن پاکستان میں وہ اللہ کی رحمت پہ وہ جو بات ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقتان پہ پاک کر چکے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آکے اللہ کی مدد آتی ہے تو وہاں پہ پھر وہ کافروں کو شکست ہوتی ہے تو اگر یہ سب کو سٹارٹ ہوا نا تو یہ پھر گزوہ ہند کے بعد ہی مسلمانوں کی نا کوئی آپ کہہ لیں تقدیر بدلے گی اس سے پہلے تو جو بجھے ڈرینز میں آیا کے پاس ایک مشکل ہتم ہوگی نہیں تو دوسری کوئی آپ بتا جائے گی اس طرح سے وہ جو ہے نا مسلمانوں کی حالت کسی طرح ہی رہے گی تو وہی پھر میں نے وہ ڈرینز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ جو پاکستان میں حالات بدلے ہیں لوگوں کے تو ہمارے بھی بدلے جائیں تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں ہم آپ کے پاس آئیں گے تو یعنی وہ بھی یعنی خواہش کرتے ہیں اور ایک ڈریم میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ میڈل ایس سے آتے ہیں اور پھروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے آتے ہیں یعنی جو جہاز کی جو پار رہے اندر سے تو کھل ہوتا ہی ہے وہ جہاز لیکن وہ لوگ آپ کو پھروں کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ ہم ہمارا گھر چلا گیا ہماری فیملی چلی گئے لیکن ہم تو پاکستان پہنچ گئے نا یعنی اس طرح کی بھی میں نے سیچویشن اپنے ڈریم میں دیکھئی ہے پاکستان میں ہشالی کتنے عرصے تک آئے گی یہ پاکستانیوں کے اوپر منحصر ہے کہ کب تک آئے گی کیونکہ مجھے اللہ نے بس ایک چیز واضح طور پر بتائی ہے اور اللہ کے جب اللہ بات کرتا ہے اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں بس وہ کرنا ہوتا ہے اپشن بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ نہیں تو یہ کرلو نہیں اللہ نے مجھے جب ڈریم شیئر کرنے کا کہا تو اللہ نے مجھے بس یہ کہا کہا سن یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کلی پرے رو تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی حالت بدل نہیں ہے تو ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یعنی ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی اور پھر ایک یعنی ابھی یہ ریسنٹ ڈریم ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے ملک کو پاک کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا یعنی کیسے اللہ مدد کرے گا تو پھر اللہ دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ پاکستان کا جو آدھا میں پہنا اس کے نیچے تیل کے ہزانے نکال دیتا ہے اتنے ہزانے ہوتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اگر ہم پوری دنیا میں بھی تقسیم کر دیں تو چھہے تب بھی نہ ہتم ہو اتنے زیادہ ہیں اور ابھی وہ صرف تیل کا زخیرہ ہوتا ہے اس میں جو باقی زخیرہ ہیں وہ یعنی زمین سے یعنی وہ جو ہم فصلے اگاتے ہیں یا اور چیزیں وہ الگ ہیں یہ صرف تیل اللہ دکھاتا ہے کہ میں اتنا نکال دوں گا کہ استعمال نہیں ہم کٹ پائیں گے اس تیل کو اتنا زیادہ ہوگا اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ دیکھیں تو اتنے حکمران آئے اس ملک میں سب نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے لیکن وہ ترقی کرنے کی وجہہے وہ الٹا ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ ایک ایسا کیا عمل ہے کہ آج ہم نمازے بھی زیادہ پڑھتے ہیں قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے حد جمعہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے صدقہ حرات بھی زیادہ کیا جاتا ہے سارا کچھ پہلے سے زیادہ ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی پستی میں چلے جا رہے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس گناہ کو جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کبھی اس کو ہم نے سب سے یعنی گناہ ہی سمجھ نہ چھوڑ دیا ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی ہماری ڈیکوریشن بھراتے ہیں ہمارے سوسائیٹیز کی حسن کو بھراتے ہیں ہمارے گھر کی زینت کو بھراتے ہیں تو یعنی ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھ نہ چھوڑ دیا تو اور وہ گناہ وہ ہے جس کا اللہ کی ہمیں یعنی اس کو معافی نہیں کرے گا تو میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو پاک نہیں نہ کریں گے آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی اور بھول جائیں کہ ہمارے حالات بدلیں گے اچھا اب پہلا سوال آپ کا کیا تھا میں نے حالی خلافیو جی اب یہ کہ میں ایک تو شروع سے ہی ویڈیوز بہت کام بناتا ہوں یہ تو ابھی یہ میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا اگر آپ دیکھیں اویس نصیر نے میرے پرانے انٹرویوز اپلوڈ کیے ہیں اس میں آپ کو کلیرلی طور پر لگے گا کہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو یعنی کیون مجھے پتہ بھی ہوتا ہے چیز کا لیکن میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کیسے ایکسپلین کروں تو یہ بس اللہ نے سکھانا شروع کیا پھر میں اب آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کبھی اپنے چینل پر اس طرح سے گوڑ فوکس نہیں کیا کہ میں اس طرح کی چیزیں شیئر کروں بس لوگ پوچھ لیتے ہیں جیسے فاد بھائی ہیں عرفان بھائی آ جاتے ہیں باقی سارے آ جاتے ہیں تو پھر میں ان سے یہ ڈریم شیئر کر لیتا ہوں اور یہ پھر آگے ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے بیسیکل ہوتا ہے اب یہ بہت سارے ایسے آپ ڈریم سنیں گے جن کو میں نے یعنی ان کو بھی منع کیا تھا کہ یہ شیئر نہیں کرنے لیکن وہ انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں بس انہوں نے لکھا آگے سیکرٹ ڈریمز ہیں اور یہ وہ تو جس میں عویس نسیر نے بھی وہ ڈریمز شیئر کیے ہوئے ہیں تو حالانکہ میں بس ان کو اس لیے شیئر کرتا تھا اور ان سے کہتا بھی تھا کہ کسی سے شیئر نہیں کرنے لیکن وہ بس ان کے دلوں میں بھی کوئی بات نہیں نہ رہتی ہے اس پر پہ یہ واحد بھائی جو ہیں ان کے تو آپ چونکہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کفیش انشاءاللہ نیکس پوششن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا عوض روگل دمارہ دلین پر واپس آئے گی جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہلیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی کی ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے زیر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے ان میں میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں پھر چند سال بعد آپ کہلیں سات سال بعد ایک بیماری آتی ہے اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تقریبا دو سے تین ہفتے لگتے ہیں اور ہوتا یہ کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ نا وہ تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے درینز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی روز دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے وہ ہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فیلحال اپنے درینز میں جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ گزار رہے ہوتے ہیں اور جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اترنا ہے تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ مجزد بھی بناتے ہیں ان کے رہنے سینے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہوں پریشانی نہ ہوں نیچ پیسن عامل کے سات سال جو جنہی حسین کے لیے بات ہوں گے جس میں کیا اسرائیب کلا ہو چکا ہے اسرائیب بجیبہ کلا ہے نہیں نہیں اسرائیب بلکل ہتم ہو چکا ہوتا ہے ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ دجال نے آنا ہے تو اس انتظار میں بیٹھے چھپے رہے سکتے ہیں لیکن اسرائیب کا تو موجود ہتم ہو جاتا ہے جب امریکہ اور ریشیاں ہتم ہو گئے تو پھر اسرائیب ہتم ہو گئی انشاءاللہ مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً چار سال تک رہتی ہیں اور اسی میں ہی گزوہ ہند ہوتی ہے اور گزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈل اس سارا صاف کر لیا ہے پیچھے صرف پاکستان بچا ہے یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہ صاف کر لیں گے اور واقعی وہ بہت بھری فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں آپ کہلیں سو ملک اگر میں کہوں تو وہ کم گلت نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ جہاز سارا کچھ ہوتا ہے کتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈرہ رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے اور اللہ نے ہمیں تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیئے ہیں جو ایک ہزار جو ہیں وہ فضاء میں اُر رہے ہیں اور دو ہزار جو ہیں وہ سٹینڈ پائے پہ ہیں تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور جو میں نے دیکھا ہے کہ گزوہ ہن سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف یعنی تشریف لاتے ہیں اور پریزنس ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تو ورلڈ وارڈ 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے گزوہ ہن اور گزوہ ہن مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وارڈ 3 میں وہ گزوہ ہن کی صورت میں ملتی ہے اور گزوہ ہن میرانے حیال کے کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو گزوہ ہنڈ ہے نا اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن ہم حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رولز ہوتے ہیں جنگی کہ کسی عورت پہ یا جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت بری تداد میں کروروں کی تداد میں عورتے بچے اور برے جو ہیں نا وہ بچاتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہیں اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں مار دیں یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ دو دو تین تین چار چار شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں اور اس میں پھر وہ جائیسی بات ہے گورنمنٹ ان کی آناؤنس بھی ان کو ایشو کرتی ہے اور سارا ایشو کرتی ہے اور گزوہین کے بعد زمینیں جو ہیں نا وہ میں نے دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں ایون ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے دس مرلے کی جگہ حریدتا ہے اور وہ پیمرٹ جو ہے نا وہ پچاس پیسے کا سکہ اس کو دیتا ہے ڈیلر کو اور اس سے بھی اس کو وہ بقایاں واپس کرتا ہے تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے گزوہین زہر سے بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت جو میں ڈرینز میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً اسی کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے محبا بکم میرا نام کو حملہ اونہ ہے مو樹 تاسم سے سوال یہ کہ مو樹 تاسم کو ان دیا کہ میرا سپورٹرنے والے ہو گے اور اسے ٹرین میں ہم زہار ہیں وہ وہی لوگوں ہمیں تو وہی تو سپورٹرنے والے ہو گئے تو میرا ان سے قوشن یہ کہ کیا ان کو عمید بتا ہے کہ ان کو ان کے سپورٹرنے والے کے باتے ہیں تو آپ کے باتے ہیں کہ وہ کون لوگوں کو یا وہ اسی ہیں ان کو بتا جائیں اصل میں جو ٹرین والے جتنے دی ڈریمز ہیں نا یہ سارے پرانے ہیں یعنی دوزار تین سے دوزار پانچ کے بھیج میں میں نے یہ دیکھے ہیں تو ٹرین میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ہدھ مجھے یعنی بتاتا ہے کہ ان کو پہاڑ میں چھپانا ہے اور ان کو ہی لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جانا ہے اور قیامت کے دن میدانِ حشر میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں ساتھ جو ٹرین میں ہوتے ہیں اور اور بھی کچھ ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ نہیں یہی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو شروع سے لے کے تو اللہ کی رحمت سے آخر تک چلتے ہیں تو اور قیامت کے دن جو میں نے دیکھا ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سے آکے تو ملتے ہیں تو چونکہ یہ پرانے ڈریمز ہیں تو اس میں میں ہوت اس ڈریم میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے دنیا میں کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ سے پہلے ملنے سے ہم سے پہلے مل رہے ہیں تو اور سب سے ملتے ہیں باری باری یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یعنی سب سے باری باری ملتے ہیں تو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہ آخر ہم دنیا میں کیا ایسا کام کرتے ہیں اور جب میں نے ڈریمز شیئر کرنا شروع ہوا اس سے پہلے مجھے ڈریمز آئے دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک مجھے ایسے بہت زیادہ ڈریمز آئے کہ جس میں اللہ مجھے کہیں جانے کا حکم دیتا ہے کہ فلانی جگہ جانا تم نے اور میں وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دیکھ کے پچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محمد قاسم ہے نا تو میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتا چلا تو میں کہتا ہوں جی میں محمد قاسم ہوں اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اللہ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ساتھ آ جائیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتا تھا کہ آپ ایک دن یہاں سے گزریں گے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے یہ وہ سوال تھے جو کبھی بھی میرے یعنی ان کا جواب نے ملا مجھے تو جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے اور اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جو ہاں میں نے تمہیں دکھائیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو اس سے پہلے اللہ کافی ڈرینز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں اپنے وعدے جو میں نے تیرے ساتھ کی ہیں میں ان کو ضرور پورا کروں گا اب مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے وعدے بس وہ ہی ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی لیکن جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کہا پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں پھر جب اللہ نے ڈرینز شیئر کرنے کا حکم دیا تو تب پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اللہ کے کہیں وہ وعدے تو نہیں ہیں جو اینڈ آف تائن سے سارا کچھ ہوتا ہے یعنی وہ سارا ایٹ کا اگر میں سنا ہوں تو ایک ایسے جیسے وہ مووی کی کوئی شکل بن جاتی ہے کہ پہلے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے پھر امن آتا ہے خوشحالی آتی ہے پوری دنیا میں اور پھر اس کے بعد دجال آتا ہے یاجوج ماجوج ایسا علیہ السلام پھر ہم ڈرینز پہ جاتے ہیں پھر قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو ڈرینز ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں تو اس سارے پھر مجھے آیا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ نہ آؤ اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا تو اس طرح سے بس پھر جب میں نے ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو لوگ جو تھے وہ ڈرینز پہ بلیف کرنا شروع کرتے چلے گئے تو پھر میرے ذہن میں اب آنا شروع ہو گیا مجھے خود بھی کافی کلیر ہو چکا ہے کہ یہ شاید وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ڈرینز قیامت والے ڈرینز میں میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے تو وہ یہ پھر شاید ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا سارے فرقے ہتم کرنا اور ایک پوری امت جو ہے وہ پھر سے ایک ہو جانا اور جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں پھیل اللہ کی مدد سے پھیلانا تو یہ شاید وہ کام ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھوش ہو کے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں اور وہی اللہ کی رحمت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ دیکھا نا کہ ہم سرین پہ عیسیٰ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں تو میں اللہ سے بہت ڈرینز میں میں نے کہا کہ یا اللہ ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ کر دے تو اللہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں کاسم تو بہت ہی بھورے لوگوں کو لے کے تو انشاءاللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ کیا اللہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے لیکن جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو اکثر لوگوں نے اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آپ کو نائٹی نائن پرسنٹ کمرس جو ملیں گے وہ برے ملیں گے یعنی صبر والے بھی نہیں ملیں گے کہ اچھا ہم سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ نائٹی نائن آپ کو برے ملیں گے تو وہاں سے میں نے ادازہ لگایا کہ شاید اس لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم لوگ جائیں جائیں گے دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کیسے سکھاتا ہے اب پہلے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ایک چیز تھی جو میرے دماغ میں ڈالی کہ وہ یہ تھی کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے یعنی اندیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں پہ وہ اجالے ہو جاتے تھے اللہ کرام سے اور ہم مسلمان کہاں وہاں اندیروں میں ڈوب گئے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی یعنی ہم عبادی میں دیکھیں تو ڈیڑھ عرب سے زیادہ ہیں لیکن ہماری جو ویلیو وہ زیرو ہے تو ہر کیوں ہوا ہے تو پھر یعنی میرے اندر ایک تجسس ایک چیز تھی وہ آنا شروع ہو گئی اور پھر میں نے اللہ کو کہا کہ میں نے اللہ کو رازی کرنا ہے یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو وہ ایک کہلیں کہ ایک جستجو آپ کہلیں کہ ایک احساس کہلیں کہ ایک اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے تو اب جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک برا نیک انسان ہوتا ہے اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم بھی ویسے بن جاؤ لیکن میں بن نہیں پاتا تو اس کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکا ہے ایون میں اپنے ایک ڈریم میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تم مجھے ایک موقع اور دے دے تو اگر میں اب بھی اپنی حالت نہ بدل سکا تو میں ہی پھر ایسا ہوں تو پھر اللہ مجھے موقع دیتا ہے جب اللہ مجھے موقع دیتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب کتنے لیکن اللہ ماننے رہا تو یعنی میرے لئے اتنا مشکل کام تھا وہ ٹائم تھا کہ میں بس آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے میرے رستے باندھ ہو گئے تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ پھر میں نے اس پہ گوھر کیا اور میں نے کہا کہ ہاں اگر میں یہ کام کروں تو اللہ میرے لئے ضرور رستے کھولے گا اور وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا تو دو ہزار ساتھ میں میں نے پہلی بار اللہ کو رحمان کہہ کے بلایا تو وہ ایک دعا تھی جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ انتہ سبحانہ کا انی کنتم من الزوالیمین تو اس طرح کی وہ ایک دعا تھی تو جو میں نے پھر اللہ سے مانگی تو پھر ان اندھیروں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے مجھے میرے خام میں آیا اور جب وہ خام میں آیا تو مجھے فیل ہوا کہ اللہ رحمان بن گیا ہے تو اس میں پھر اللہ نے مجھے سکھایا بتایا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کی برطنوں کو امولی سے چاٹ کے ساف کر لیا کرو تو میں تمہارے لئے کوئی تدبیر کروں گا تو جب اللہ نے ان اندھیروں میں مجھے یہ بتایا تو میں نے تو اس کو میرے لئے ایسے تھا جیسے سورج سے بھی کوئی بھرا یعنی روشنی وہ میرے لئے ثابت ہوئی میں نے پھر وہ عمل کیا ہوئی تو وہ عمل میں نے کیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے کہ قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مشکلوں کے بعد اللہ راضی ہو ہے تو میں نے کہا کہ جو اللہ کہے گا چاہے کچھ بھی کہیں میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا جیسے کہ میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ مجھے پس ایک موقع دے تو وہ پھر میں کھانے کے برطنوں کو ساف بھی کرنا شروع ہو گیا اور امی جو ہیں وہ نوٹ بھی کرنا شروع ہو گئی پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم چلا کرو تو زمین پہ اکر کمہ چلا ایک ڈریم میں ہوتا یہ ہے کہ میری ڈریم گرل ہوتی ہے اس نے 20 سال مجھے رگرہ لگایا ہوتا ہے تو اللہ مجھے کہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ کاسم تم اپنے اندر سے کینا اور بگس نکال دو یعنی اس سے ایسے بات کرو تم کہ اس نے تم سے کوئی برائی کی نہیں تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں اللہ سے کہا اللہ کوئی اور مثال دینی تھی جس نے مجھے 20 سال رگرہ لگایا اس ہی کہہ رہا کہ اس سے ایسے بات کروں کہ اس نے کبھی مجھے کبھی اس نے کوئی برائی نہیں کی تو پھر یعنی میں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے اہد کیا ہو ہے اور کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو میں نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں اس سے بھی ایسے بات کروں تو میں انشاءاللہ ایسے کروں گا تو پھر میں نے واقعی کبھی یعنی اس کے کبھی کسی کے حلاق کینہ اور بغز نہیں رکھا ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے لوگوں نے میرے حلاق ویڈیوز بھی بنائی نہیں ہیں اور سارا کچھ جس میں وہ مفتی مینک بھی ہیں بڑے بڑے اور بھی سکالرز ہیں لیکن انشاءاللہ آپ سے کیا کہ دنیا کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے اب اس کا فین چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤ تو اس کے پاس جاتا ہے وہ سیلیبریٹی اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو وہ چھوڑ دو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں نے بھی اللہ سے دوست بن چاہ رہا تھا کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤ تو اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام ہے یہ کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤ اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو یہ جستجو ایک تجسس ایک چاہت ہے دل میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے بعد ہی میرے حیال سے کینہ بگز برور تکبر ان چیزوں پہ ہم قابو پاس سکتے جب تک اللہ کا جو پیار ہے اللہ اس کو راضی کرنے کی ایک جستجو ہے وہ نہ دل میں ہو یہ چیزیں میرا نہیں حال کے ہو سکیں گی تو بس یہ اللہ کی رحمت سے جو بھی ہے سب ہے اور میں اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکا اور میں بس جو پوچھتے ہیں تو میں یہ بس ان کو یہ ہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا تو کیونکہ جب میں نے اللہ کو رحمان کہ کے بلایا تو اللہ نے مجھے بس یہ کہ کاسم جب نے مجھے پہلی بار رحمان کہ کے بلایا پھر میں نہیں دیکھا کہ تو کون ہے بس میں نے یہ دیکھا کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہ کے بلایا اور اب مجھے یہ پروف کرنے اپنے بندے کو کہ میں واقعی رحمان تو بس یہ چیز ہے کہ جو بھی ہے بس اللہ کی رحمت ہے اور بے شاک اللہ سب سے برا مہربان ہے رحم کرنے والا